تحریک تحفظ ختم نبوت لکی مروت کی نئی کابینہ تشکیل دے دی گئی جس میں ڈاکٹر محمد اسماعیل خان صدر جبکہ فرمان اللہ جنرل سیکٹری منتخب کر لیے اس سلسلے میں آج جامعہ مسجد پن پیر نورنگ میں ایک انتخابی اجلاس منقید ہوا جس میں تحریک لفظ ختم نبوت لکی مروت کی کابینہ تشکیل دے دی گئی مزید تفصیل دیکھتے ہیں شریف اللہ کی اس ریپورٹ تحریک تحفظ ختم نبوت لکی مروت کی نئی کابینہ تشکیل دے دی جس میں ڈاکٹر محمد اسماعیل خان صدر جبکہ فرمان اللہ جنرل سیکٹری منتخب کر لیے اس سلسلے میں یہاں جامعہ مسجد پن پیر نورنگ میں ایک انتخابی اجلاس منقید ہوا جس میں تحریک تحفظ ختم نبوت لکی مروت کی کابینہ تشکیل دے دی گئی صدر ڈاکٹر اسماعیل خان جنرل سیکٹری فرمان اللہ سرپرہ استعالہ مفتی ارفان اللہ ڈیپٹی جنرل سیکٹری مولانا وحید اللہ نائب صدور مولانا علاودین مولانا صلاح الدین کیفائیت اللہ مولانا عبد الرحمن نازم مالیاتکاری غلام نبی ماون محمد علیاس آفیس سیکٹری افیت اللہ خان رسالہ انچارج اسران خان کوریشی پریس سیکٹری شریف اللہ خان اس طرح تحصیل نورنگ کے صدر زہد اللہ ترابی تحصیل لکی صدر خطیب منتحب کر لیے گئے اس موقع پر مولانا عبدالغفار فریادی مولانا صد اللہ حکانی اور دیگر بھی موجود تھے نو منتخب کا بینہ نے اس عظم کا عیادہ کیا کہ ختم نبوت کا دفاع اور نوجوان نسل کو صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشناس کرانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گی نو منتحب صدر ڈاکٹر محمد اسماعیل خان نے میڈیا کی نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئی کہا کہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی بنیادی عقیدہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کیمرمین صفیر اللہ کے ساتھ شریف اللہ